بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہل وصلات علی اہلہ اما بعد فقد کال اللہ تعالی و تبارک فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینا انداللہ علیہ السلام سلوات پڑھو محمد 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 سادق بھی کہا تھا ہمیں نے سادقے مال دی کمزوری جڑی ہے نبی دے اندر مال کوئے نہ اللہ دی ذات نے خدیجت القبراء دے دل کو مائل فرمایا او اکدے چاہ گئی او کمی بھی پوری تھی گئی تو نسبی کمی اگے کوئے نہیں خان دانا تے بہمدہ عام گھر دا بندانا حضرت عبد المطرب دا پوتا زبیہ اللہ دا بیٹا حضرت عبداللہ بھی زبیہ اللہ ہیں ایک علی دا دل نے جو اٹھ و دھیندے گئے کرہ و دا گئے سو اٹھتے پہنچے کرہ آگئے اٹھا تے حضرت عبداللہ بچ گئے بچایا تے اللہ دی ذات نے حضرت اسماعیل کو بھی آئے نہیں بچایا حضرت اسماعیل بھی بچ گئے او بھی زبیہ اللہ حضرت عبداللہ بھی بچ گئے او بھی زبیہ ای وست نبی فرمے دے انا بنو زبیہین میں عام انسان نہیں میں دو زبیہ اللہ دا بیٹا ہوں ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت عبداللہ نصبی کمی کوئے نہیں بنو حاشم دا فرد عبدالل مطلب دا بیٹا حضرت عبداللہ دا عبداللہ دا پوتا حضرت عبداللہ دا بیٹا اور دولہ دی کمی نہیں کردار اتنا یاد رکھو جدن کہیں دا کردار صاف ہوئے نا اندھو تے بیٹھنگے جائیں انزامات لگ دیں اگار علماء شیعہ دا کردار عیب ہوندہ آکھنا خین ہیں تو آلے علماء خین ہیں آکھنا چور ہیں بے نماز ہیں دین دی تبلیغ نہیں کریں دے یوں ایک لاغذی مل گئے پاکستان وہابی ہیں اندھو وہابیت دا الزام لامنا علماء دے کردار دی پاکستگی دا ثبوت آئے اور کوئی کوئی الزام کوئی آئے جوڑے دو چار وقت دیں یوں کو جنبی وہابی ہیں نا وہ وہابی ہوں دے جرام مولا علی کوئی مام من لیتے ہوں دے یارم پتران کو وہابی ہے وہ وہابی ہوں دے وہ وہابی نہیں ہوں دا اصل جڑے لوگ الزام لیندن انہیں کو اپنے مفادات دا خطرہ انہاں افراد توئے یہ سارے جڑے مفادات ہیں یہ لوگ سارے مفادات دے خلاف ضرب ہو دے لیندن یاردن صحیح پڑو یاردن داڑیا رکھاؤ یاردن خمس کڑو یاردن زکاة دیو دل سمجھے بچھو نا یاردن جھوٹی گواہی نہ دیو یاردن واجبات دی پابندے کرو محرمات کنو بچو یہ سمجھ دن پاگل کوئی نہیں اپنی چودراہت و مفادات دا تحفظ ہے ایو ابو لاحبادہ جلل آخری نبی آسی سارے پولے پہلے مائے گھنا سا ایمام جلل بھتیجے نے دعوی نبو اچھا کی تے ہون اپنی چودراہت تھی دی کمزور گل سمجھے دے ابو لاحب دی چودراہت کیا تھی دی کمزور ہون چاچا ہو کے کیکو ملنا پون دے بھتیجے کون اپنی چودراہت اپنا بڑا پتھیدہ ختم جنگ وسط تیار تھے ایمام نہیں گھنایا ایمام گھنا ہمنا کوئی آسان کم نہیں حضرت ابو طالب متولیہ بابد باد ویت اللہ دا ابو لاحب متولی نہیں حضرت ابو طالب نے سارے قربانیاں چاہیتے ہیں میں بڑا نہیں مصطفیٰ بڑا ہے مصطفیٰ دی جاتے بیٹے کو کیا سمیں دیں ہر ویلے مصطفیٰ دا تحفظ دا کریں دیں تو میں دے بھائیو ای دلیل ہے علماء حق کا دے حقانیت دی انہیں دے کامیابی دی دلیل ہے کوئی الزام نہیں سارے جرم کیا ہے اہدے کیا ہیں اللہ کو حکم بننے ہو جس رفتاری دے نال توحید دے اقید دے کلو بزاری پہ کریں دے ہو ہو سنگدے آمن والے چند سال اندے بعد صاحب کو اقلیت قرار لینے ہوئے این وستے میڈا دلا دے میں دادا گنات والے کلو اگر میں گنات گئے نہیں سنگدہ کوئی فضائلی بیان کرنے ہیں نا کوئی بیشہ بیان کرنی ہے اچھا میں دو جملے آدھا چاہا معاویے چالی کے خط مولا علی دو کہ توالے مردیں تے سالے مردیں کوئی فرق نہیں توالے مرد تے سالے مرد برابر ہیں توالے عورتہ تے سالے عورتہ برابر ہیں توالے بچے تے سالے بچے برابر ہیں جلے علی ولی دو ایک خط گئے مولا جواب لیتا ہے اسی ناج میں بلا گیا جا ہے کیا ساپو نہیں آدھے ساکو سہی فضائل آدھن اے فضائل سالے کلو کائے نہیں یا سلمان فارز پچے مولا علی کی لے گئے نو آسمان آتے گئے کیا کرن فرشتے میں چھ جنگ پائے گی فیصلہ کرن گئے واہ بھئی واہ اے اچھا فضیلہ تے سمجھ دے بیٹھے ایک آنی پڑھ دے بولو میں غلط بٹھا دا می کو ٹوکو اے فرشتے دا پانی دا جھڑا ہا زمین دا بنے دا جھڑا ہا اے بکھ تو ازاد اے تس تو ازاد اے کپڑے تو ازاد اے مکان تو ازاد اے سردی تو ازاد اے گرمی تو ازاد جھڑی مخلوق ہر شاہ تو ازاد انہیں جھڑا پیا پہے جھڑا تسالے بیٹھے اے فضائل ساکو نہیں آ دے اے فضائل اوہ انجدن المذہب دی بنیاد کھوک لیتی دیئے اے فضیلہ تھا ہے جنگ این خط چلی کہ توالے سارے مردہ دے درمین توالے سارے عورتہ دے درمیان توالے سارے بچے دے درمین کوئی فرق نہیں علی ولی نے توالا سر جھکا نہیں کرا لیتا فرمی دے منن النبی و منکم المکذب میلے خاندان اے انبیاء پیدا تھے انتے لے خاندان اے قذاب پیدا تھے کیا ہے کیوں سے یہ ہونے تھے میں بھائی نوچہ گانے شروع کے ساتھ پچھے دے توالے سیدھا تھے پھرندے بھائی بھائی سے آکھ صبح یہ کیا تھی گا اس بیٹھی بیٹھی کیا بیٹھا دے مولا علی خاطر جواب کہتے ہیں منن النبی میرے خاندان اے انبیاء پیدا تھے و منکم المکذب توالے خاندان اے قذاب پیدا تھے منن اصدلہ و منکم اصدل احلاف میرے خاندان اے اللہ دے شیر پیدا تھے امائے علیہ و منکم اصدل احلاف تیرے خاندان جھوٹی قسمہ دے شیر پیدا تھے وہ بھائیو جوٹھے مضمون سولان والی کون مولا علی جنگ سفین لے لے مو چھپائی بدھے جیڑے پاسے لے دے گاجر مولی دیترا کٹے نہ گئے لے کسی طرح گاجر سیر پہ ڈھان دیں لاشیں دے انبار پہ لگ دیں جنگ سفین ہے مواویہ عمر بن آس کو ڈیٹ کیا تھے کون ہے اتنا دلیلی نا لڑن علیہ ہی کون وعدے دو شخص ہیں چو ہکیوی یا عبداللہ بن عباس ہے یا خود حضرت علیہ گل سمجھے گئے یا عبداللہ بن عباس ہے یا خود حضرت علیہ آدھے تیسرا بندہ کیوں نہیں رسلہ آدھے ہی جو اینا دو ایچو ہک ایمیں چکر جرے فوجہ جنگ ہے نینہ شامی جو سارے کو حکم لے لے تیرے آلے کو تلواری آلے کو نیزے آلے کو سارے کو حکم لے اندو تحملہ کر لیو ہر پاس ہو اگر بھاجے ونجے میدان چھوڑ ونجے تو عبداللہ بن عباس آئے اگر لڑ دا رہوے تو علی جبری آبی طالب آئے کیا سارے کو نہیں آدھے فضال سارے فضال نہیں آدھے انہیں ہاں عالبتہ خیبردہ دروازہ اجر ویندہ پہنے بلیا کہیں نہیں پچھا اللہ کرے انہیں گھار سے ڈھاوے جائے پور گھلے اُتھائیویں ڈھاوے انہیں نہ آوے کیا آدھے بھئی دنیا کون تھا سمجھ گی دنے دنیا ساری پاگل ہو گئی ہے کوئی تاریخ نہیں رہی دا کوئی کچھ نہیں رہی دا ایک دروازے کو ڈھال بڑھایا ایک دروازے دی پول بڑھایا کتہ سچاس فضاوی تھی جھوٹ دا آدھی بڑھایا گئے قوم کو سُڑو فرمیدہ بیٹھے منہ نبی سالوی چو انبیاء پیدا تھا ہے ومنکم المکذب توالوی چو قذاب پیدا تھا ہے منہ اصد اللہ سالوی چو اللہ دے شیر پیدا تھا ہے مائدیہ ومنکم اصد الاحلاف توالوی چو جھوٹ دے شیر پیدا تھا ہے اگلا فکر ہے سنسو فرمیدہ منہ سیدہ تنسائل عالمین مائل خاندان چو مستور پیدا تھا یہ جڑی عالمین دی عورتہ دی سردار اور مائلی دی بیوی مائلی دی بیوی ومنکم حمالت الحطاب تیرے خاندان جہنم دا اندھر بڑھنوالی پیدا تھا یہ منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیت نار مائر خاندان چو اللہ او بچی اتا کی تنجڑ جوانان جنت سردار گل سومنے بیٹھ ومنکم سبیت نار توہارے ویچ جہنم دے بچے پیدا تھے توہاری بھلائی دی خاطر آپڑا اکی دا سہی کرو اولاد دا سہی کرو بھرا دا سہی کرو بیوی دا سہی کرو بیٹی دا سہی کرو کتھائی شیعہ دا مولا علی دا شیعہ مشرق تھی کہ نہ مرے مشرق تھی کہ مویا نہیں تو ساری آقبت ختم گل سمجھ دا بیٹھ تو اسلام دے دو ہی سن ایک عقیدہ ہے دوسرا عمل ہے عقید دو تے عقیدہ تو ہی تے میں کافی کچھ کلی بیان کی تے پانچہ ہڑے تھی گئے تے چھٹا رہی ہے ہون بھی کچھ بیان کرے سا ہون اج کچھ عمل تے بیان کرے نا یہ توجہو میں کونہ جاہل بندہ عمل تے بولر والا میں دی اپنے کہیں ویلے نماز پڑھ دا کہیں ویلے نا پڑھ دا چوکوین دن کہیں ویلے پڑھ دا پیانونا نماز تے خیال ہون دے بس چک گئی تے مجلس رہ گئی تو ستے خیر بلکل متوجہ لاللہ ہون دیو میں اپنے گل کر رہا پڑھ دا نماز ہون ذہنے کہ ہون دے بس چک گئی مجلس گئی مجلس گئی تے پیسے گلت ہوتھائی والا یہ پیسے اے خدا دا بندہ میں کہو نا تے کو تولیق کرنوالا میں ان پر جاہل بندہ آہ میں اوندہ کلام پیش کرندا جہتے کلام میں شک نہیں کیتا کہنا کلام بولو مولا ایلیدہ تُسرہن درود چپڑھو تے میں کلام شروع کردیں مانگی بھی عرض کتا ناج البلاغا کلام کہیں دا اشیاء باقی دست ہو جھوٹ سے نہیں بٹھا دا کیوں پہ دردوں کہتا کلام ہیں اندہ ترجمہ کہا کتے مفت جعفر سے نہیں کوئی کٹھا کہا کتے سید رضی سید رضی جللویں بھیرا ماں کلو گئے اب علماء دی بحث ہے تو سوال تھے کہڑا ہو عالم بھی جب پندرہ سال دے کلو بات کلو گھر کے پندرہ سال کلو گھر کے آج تیج تحجد قضا نہ کیتی ہوئے اما سارے بہے گئے انتے اصلاو بھیرا اٹھے تو آلے علماء بینو ماں سن تو آلے علماء امینن ایمہ اہل بہت دے تو آلے مذہب کو مراشے دے ہاتھ تک نہیں گلو کارنے دے ہاتھ تک نہیں ہے مذہب اسم اے مذہب کہیں دے ہاتھ تک محمد و آلے محمد اور اس دے بعد علماء امینہ دے ہاتھ تک آئے جیرے اٹھا دو تے جدا تھائیں تیری مذہب دے خدمت کی تھی نہیں جن نے کہہ خانج بہک کہ ہفتے دے اندر لما جیسی کتاب لکھئے سزا پاتی ہے لیکن تا کوئی فقہ لے کے گئے تو آلے حدیث جمع کی تھی نہیں تو آلے حر شاید جمع ہے تو آلے حدیث محفوظے تو آلے تفسیر محفوظے تو آلے تاریخ محفوظے جل سمجھے پہے ہو نہیں سمجھے جا اے سید رضی جمع کرنوالا مفتی جعفر حسین ترجمہ کرنوالا کلام مولا علیدہ میں کو سختی پٹی ودیئے میں سنویں دا ہوں تو سارا اعتراض مہدے ہوتے ہیں ہاں جی اوہ جی اوہ جی اوہ جی چھوٹے کندہ لاشا او کی تھا ہی نہیں جلیدہ نحج البلاغہ اوہ کواں دیئے اوہ میں کو نحج البلاغہ ایک منٹ میں کو نحج البلاغہ آوے جنابے اے نبے تھکاون پی آوے دے غریب پی آوے دے امیر پی آوے دے آکھڑ والدہ قد وڈا ہے یا قد چھوٹا ہے ہوائی جہاز سے آئے یا ٹوردہ آئے دیکھیں اے بات جو اہدہ کیا پائے میں تو اگر سنویں دا پیا مولا علیدہ کلام میرا آقا بیٹھا فرمے دے تُسا دروب پڑھو تو میں شروع کر دے گا پھر بھی دروبی تکلیف کرو شیو سنویں مر آقا بیٹھا فرمے دے فرض اللہ الایمانا تطہیرا من الشرک اللہ توالو تے ایمان فرض کیتے توالے دلہ ویچو توالے ذہنہ ویچو شرک کڈھڑ باستے شرکو شرک دے کڈھڑ دا مطلب کیا نکل دے آنے تی کو ملنا پوسی عقیدہ رکھڑا پوسی اس کائناتے چھیک سوپر طاقت ہائے جڑی بغیر کرنا دے سوڑ دیے بغیر اکھا دے نہدہ جال سمجھ دا پھر تو سوال دی گریفتلو ازاد کو انوے توانکو انجلس کیتا جو وہ اٹھ دے اٹھے مہار چھوڑے وہ تے ودہ رہوے جائے دے چاہے کھیتی رہو تے انجلس نہیں بے مہارہ نہیں اٹھے تیری مہار اول ہے اولاں ہے اللہ دے کبز پھر نبی دے کبز پھر مہارہ دے کبز تو اٹھے ناجائز قدم نہیں اٹھا سندہ تیری اختیار اٹھے نہیں اختیار اٹھا نہیں تے لیکن تیری کو کٹھ لیتا لیسی تو آپ نے نگاہ اتھائیں پا جتا علیہ آکھے اللہ آکھے تیری ہاتھ اوپا سے ونجے جتا تیکو اللہ اللہ دے رسول تے بارا آکھن گل سمجھدہ بیٹھے ایک تہاکو مرکز مرنا پوسی مرکز جلے ایک طاقت تسلیم کر گی سو ایک طاقت ہے سو پر طاقت وہ مرئی نہیں یعنی سادہ اکھا اندھا ادراک نہیں سادہ کن اندھا ادراک نہیں کر سنگدے تو آدھے ہاتھ اندھا ادراک نہیں کر سنگدے تو آدھے حواس جلے اللہ نے ادراک واسطے لتن او ذات انہا کلو بلاندے ایک ذات ہائے طاقت ہائے جلے اللہ مرکز مرکز جو آدم نبی بن کے آسی تک ملنا پوسی اگر شیث نبی بن کے آسی تو حکم ملنا پوسی اگر نو نبی بن کے آسی تو بھر سمجھ دے بیٹھے ہو کیونکہ جلے تسا مرکز تے ایمان رکھتے دے یہ اسلام جلے مرکز تے ایمان رکھتے دے پیچھے جیڑا دعوی نبوت کریں دا پھئے جیڑا نبی بن کے آن دے او اینے جو دعوی نبوت کرے تو مان نا نا او دعوی نبوت کرے ذات توحید اندے حتھان دوتے او فیل ظاہر چا کرے جیڑ دوتے اولاد آدم قادر نیم سمجھ سچا نبی یہ یہ کیا ہے پتھر کلمہ پڑھتے بولو پڑھتے جماعت آت کرا تو چلو کہیں آغا سسانی نال پتھر بولو بوسی بولو آغا موسیٰ حقیم رہ گئے مجھے نال بولیں دے یہ کیا بجائے جو مصطفیٰ کو پتھر تیری نبوت گواہی چاہ دے پتھر تیری نبوت گواہی چاہ دے تی وہ تو نبی جیل حضور نے پتھر کو آکھ میری نبوت گواہی دی پتھر دے مولان کی قوت پیدا تھے نبی دا فیل ہوا ذرا بات کو سمجھائے نبی دا فیل ہائی سمجھائے پتھر پتھر مولان کی مولان کی مولان کی سمجھائے مولان کی مولان کی مولان کی امام حسین دے بات ہو گئے اختلاف کوش لوگ حضرت محمد انفیہ کو امام منگیدان پتھر کوئی نہیں اس مذہب دنائے مذہب کسانیہ انہیں امام انگیدہ محمد انفیہ دلو نہ چاہدہ میں کوئی امام مننے تے آگیا امام ذر اللہ عبدین کو اپنے عقیدت مندہ کو نال کر کے جنہیں آئے اسلام دعا دے بعد بہر گئے اے سجاد بچرہ اے تو امام بابد باج یا مایا چونکہ حضرت محمد انفیہ میرا ذہنہ دے اے شک زیرہ دا کردہ لوگانے میں امام نہیں امام سجاد ہے حضرت فضلن چاچا تسا بزرگو قابل احترامو بابد باد امام دا حق دار مایا امام دا حق دار جلے مایا امام دا حق دار اے بچہ ترکلو دلیل امامت کیا ہے گل کو کھلے اندے بیٹھے دلیل امامت حضرت فضلن دلیل امامت یہ چاچا تسا لگے جلو مائے لگا جلدہ حجر اسود کو کرنے ہے سلام حجر اسود کو کیا کرنے ہے سلام جہدے سلام دا جواب حجر اسود چاہیے سی اوہو امام ہے مزید گل کو کھونے سی آدھے ہیں سجاد بیٹا بھائی اقبال سنو میری پاس ہے ہیں سجاد بیٹا کیا اے پتھر انسانا نال کلام کریں دن تو انسانے میں انسانا اے پتھر جماعتات بندینا الگفتگو کریں دن تیدا امام فرمی دے چوتھا امام چاچا ہر بندے دے گلد جواب پتھر نہیں لے دا امام نبی دے گلد جواب نہیں دا گلد سمجھا دی گرنا ہے بہت اللہ جناب محمد انشاء کی تے سلام اسلام علیکہ ایوہ الحجر الاسود کوئی جواب نہیں جلے تیرے امام کی تے سدا ہو اسلام علیکہ ایوہ الحجر الاسود ایک دفعہ تھر تھرہ ہو گئے وقت ان دن قوت گویائی پیدا تھا یہ یہ جو موجزہ ہے ایک قوت گویائی امام زین العابدین پیدا نہیں کی تی اللہ پیدا کی تی ہے کیوں کی تی اس تاکہ زین العابدین دی صداقت غالب آوے اے میرا انہا اندہ رابطہ ہے رابطہ ہے میرا مقرر کردہ امام ہے حجر الاسود جو وقت آوازی وَعَلَيْكَ سَلَامْ يَحُجَّتَ اللَّهُ اے اللَّذِ حُجَّتْ مَلَا کیا ہوئی سلام تو مرکز مرکز منو اللہ کو مرکز کھاو نہیں کائنات دا بڑامن والا اللہ بارشی و سامن والا سالی سرائے کی دے مثال سامن مہینہ دے بارش تھی مجدہ ہیک سنگ تار ہون دے ہیک سنگو کر رہا ہون دے یہ میں ہودا تھے نہیں لیکن یہ اللہ قادر ہے یہ ہیک سنگ تے بارش لے وے تے بہتے جہاد رکھو اللہ اتھائیں بارش لے دے پانی بارش اتنی لے دے جتنی زمین کو ضرورت ہون دیئے ضرورت کو لو زیادہ خدا بارش نہیں دے دا بارشی و سامن والا کونے اللہ ہاں جی اے اسی ناظر میں بلا گا میں دلتے آدھے میں وہ خطبہ پڑھ چھوڑا لیکن تلاش کر دیں میں کون ڈھل لگ ریسی جلے مولا علی نے بارش طلب کی تھی تو طریقہ کار کیا ہے اگر بارشی مولا علی و سامن والا ہوں دا تے اللہ کلو نہ منگے ہاں ہاں گوڑیا کونو گئے دے اے چھولا پتہ ہے بھی کتھو جمدے پتہ ہے بھی اے اندو تے جلی چنجو جی نا او چنجو جو نکل دے تے جلے اے کسان لوگ ون کے نالی کریں دن چھولے سٹیں دن زمین اے چنجو اتو تے کار چھوڑے دن تے کو اجر تے خالق تے راز پتہ نہیں پیا لگ دا او کیلی طاقت ہے جلی الٹا چھولا گئے تاہیں تے کو ریزک نہیں تیس اگر صدہ چھولا گئے تے کو تاہیں ریزک اجر ہم تو خدا دا پتہ کوئی ہاں جی وہ میرا بھیرا پوچھو جی میں پوچھا اقبال خان میرا دوست آئے بیٹر میرا بھیرا ہم سائے ہیں اقبال خان کو لوگ پوچھا کیا حالے میں کوئی جواب یہ چاہ کے اللہ تے مولا دا وڈا کرامے یہ جملہ سہی نہیں یہ چاہ کے اللہ دا صدقہ آل محمد دا وڈا کرامے اللہ کو اللہ دے نال انہ کو رلانا کال سمجھ دے بیٹھے ہونا اگر صدقہ اہلِ بہتِ نبوہ دا وڈا کرامے اللہ دا سارے ہوتے گال سمجھا دی پہ یہ ایک گال پہے تو آپ کو اوکھی گئی ہے میں تو آرے چہرے میں ٹھا دے دا انشاءاللہ کال دی میری تقریر وسیلے تھے اسی اور ناجل بلا گئے چھو کرنی ہیں پہلے پہلے تُسا کہکو خدا کو کیا سمجھو مرکز جگل خدا کو مرکز سمجھیں تو امام دی تصدیق کرے سیں تو نبی دی نبوہ دی تصدیق کرے سیں تو وحی خدا دی تصدیق کرے سیں تو قرآن دی تصدیق کرے سیں تو موت دی تصدیق کرے سیں تو حشر دی کرے سیں نشر دی کرے سیں پہلا زور جو رہے مرکزیت ہے اللہ کیا ہے مرکز سمجھے بیٹھے ہوں اگلا فکرہ ہے اللہ نے نماز کو فرض کی تے توانے کھوپنے میں جو تکبر دی گندگی کا ڈھڑواستے تکبر دی یہ لفظ گندگی اللہ تے یہ تے میری جہالہ تے یہ گندگی ہے یا نہیں جنہی چار وگ زمین ہے یہ کوئی اکڑ دالے ایک جنہی کاروبار چنگا تھی گئے انہیں قدم اٹھ دے دیکھ ایک غریب نال مزدور نال علیہ دا دیکھ وہ دنیا تے ناز کرے نہیں اگر توجہ ہوئے تو میں مولا علی دا خود باچا پڑھوں تاکہ تو آدھے گردنے میں جو تکبر علیہ سریعہ نکلے اگر تکبر کرے ہاں کہنا آتے تو مولا امیر کرے ہاں جنہی جائے ولادت بیت اللہ تکبر کرے تو ابو الحسن کرے جنہی جائے ولادت بیت اللہ سمجھ دے بیٹھے ہو میں کو نہیں بھلداؤ جملہ جلے ناد بارے تھے یہ تجویز نہ کیا رکھوں حضرت ابو طالب فرمین تُسا سارے خموش تھی وہ جائے پوتر لیتے میں اُدھے گلو پجدہ نہ کیا رکھوں نارے تکبر نارے رسالات نارے حیدوری آوازِ بلنطر پہاڑِ ابو کبیشتے لگا گئے مناجات کیتے اس عقید ہے ابو طالب فرمین اسی یعنید باب اُدھے گلو پجدہ کیا ہے اَدھا کڑے جا ربہ حاضل غصق دجی وَالْقَمْرِ الْمُبْتَلَ جِلْمُزِی اے سیاہ راضی سیاہی دا مالک رب اللہ اکبر یا ربہ حاضل غصق دجی اے سیاہ راضی سیاہی دا مالک رب اَلِیدہ کی دے شیاہ دے رات اللہ بڑھے نبی دا کم نہیں اُدھے سمجھنے بیٹھے اے کہنا کی دے اَلِیدِ بابِ دا حضرتِ عبود یا ربہ حاضل غصق دجی اے سیاہ راضی سیاہی دا مالک رب بل کمر المبتلج المزی اے روشن راضی روشنی دا مالک رب بَيِّلَّنَا مِنْ حُکْمِ کَلْ مَقْزِی اپنا حتمی فیصلہ سوڑا مَا ذَا تَرَا فِسْوِزَتْ سَبِی یہ بچے دا نا کیا رکھو یہ بچے دا نا کیا رکھو بچے دا نا کیا رکھو غیبان حاطف دی آواز ہے یہ اے آلِ مصطفیٰ نبی خُسِسْتُمَا بِالْوَلَدِ الزَّقِی اے آلِ مصطفیٰ میں تو اکو پاکو پاکیزہ بچہ آتا ہوں کیتا ہے اے آلِ مصطفیٰ نبی خُسِسْتُمَا بِالْوَلَدِ الزَّقِی اَلِيُّنْ مِنْ شَامِخِنْ عَلِي اسمُهُ مِنْ شَامِخِنْ عَلِي اِنْ دَا نَا مَا بُلَنْدِتُوْگِ دَي اے آلِ مصطفیٰ پاکو پاکیزہ بچہ آتا ہوں کیتا میں ایدہ نا کیتا ہوں گی دے بلندتونا ہوں گی دے اَلِيُّ نِشْتُكَ مِنَ الْعَلِي مَا بِالِي آئِدَا نَا بِالِي رَكْو کتاب پا یہ تھی مولی اختر سے نصیب دے بلکہ چوک شہیدہ مری پا یہ ہوں دے بھی سارے اشار گل سمجھے پا اگر تقبر کرے تو کرنے تقبر گل یہ ہے نا تو سارے تقبر کریں دیو چار ٹکے آگئے ملازمت لگ گئے ایم پی اے بڑھ گئے ایم نے بڑھ گئے طبیعت پچیر پیدا تھی گئی غریب کو الٹا ہاتھ دے دیں غریب نہ کرا کھڑے تو دی گچے چپائے دیں انسانیت تقاض ہے جہدہ اخلاق نہیں اُدھہ ایمان ہی کائے نہیں کل سمجھے بڑھ گئے جہدہ اخلاق نہیں اُدھہ ایمان میں پہلے اخلاق ہے پہلے کیا ہے اخلاق حضرتِ دعود دو وحی کی تھی اللہ غریب کو نظر انداز نہ کرا ہے دعود نبی دو وحی تھی یہ دعود میں اللہ ترکلو طرام آتے میری خدمت کیا کرے سے بولو یہ مجلس نہیں مجلس اُوہ ہوں دیے جلہ امام بارگاہ سہنمہ حال بارگنگے اُگُدھوہ مجلس آتی ہے جہدہ جھوٹ ہوئے کور ہوئے غلط بیانی ہوئے اہلِ بیتِ نبو اتے جھوٹ بولیا میں یہ اُگُم مجلس آتی ہے یہ مجلسی نہیں ہوں جہاں ہوں رسولوں میرے کلو میرے پاس توجہ دل سمجھے پہلو اے دعود میں تیرے کلو آما کیا خدمت کرے سے اَدھے مِلَا اللہ خامر کے ور تو تو عزاد جسم و جسمانیت تو تو عزاد کیا خدمت کرا ارشاد اِرْشَادِ قُدْرَةُ دَعُود جَرْلَ مَلَا غْرِبُ بَنْدَةَ دِرْتِ آوِسَ مِن توحید ٹوْرَيْ گل سمجھ دے بیٹھے اگر تقبر کرے تو علی ابن ابھی طالب کرے گل سمجھ دے بیٹھے جہدی جائے ولادت بیت اللہ جہدہ بابا اوجرہ مربی نبوت جہدی امہ او ہوئے جہ کو رسول امہ صدی جہدی گھر والی سیدہ تو نسائل عالمین ہوئے جہدی پتر لو پتر جوانان جنت سردار ہوئے جہدی یارہ پتر امام من تقبری کرے وہ تے ان کی ساری لار ٹھوڑ دا وہ تے صرف جھکا کے ٹھوڑ دا تے کو چار ٹکے دا تقبری ہون سن مولا علی دا خطبہ کیوں نماز توانو تے فرض تھے توانو کھو پرے بھی چھو تکبر کا ڈھڑ واستے اے جلے باہ دےو نا گنڈی تے باؤ تُسا جنا پیدل ودہ ٹور دےو کو بندہ سمجھ دےو جلہ تنی گنڈی دی دھوڑ پیا جھپے لے تُسا کو انسان ہی نہیں بے جار دےو اے تقسیم خدا دیئے تے کو گنڈی دے کے ازمائیس تے کو پیدل ٹورتے ازمائیس اُن دی تقسیم ہے گل سمجھے اے رابدی تقسیم ہے تے کو گنڈی دے کے ازمائیس تے نے وہ ضعیف ویندہ پہتا ہے تے ضعیف کو نہیں چاہتا کمزور بیندہ پہتا ہے کل نہیں سباری ہیں بیندہ پہتا ہے تے نہیں چاہتا ہوں کی میں ضعیف پوچھا ہوں یا پوچھا کتھا ویسے ہیں غریب کو غربہ دے کے ازمائیس مجھتوی غربہ تے صبر تو چکر میں جو قرآن چلان کی تے وستئینو بے صبر وصلات تُسا مدد منگو صبر کلو تے نماز کلو تُو صبر کر ترے مشکل لیمہ کٹ لیسا ہوں سمجھا دی پئے گھل تکبر کرے سو بولو او جی بو اکڑی جڑوالے بندے تے نگاہ نہیں پوندی ایسا والے بندے ہیں کیا ہو کب جنی میں تھوڑا جب بخار تھی وے پتہ لگنی سی ہیک گلاس پانی جرہ پیتے خدا اندہ اخراج نہ کر لے وے پورا محلہ تجا کی خاص رہے یہ نہیں شاہی ہو کیا بڑھ گئے ہو تُسا ہی دنیا تے آکے علیدہ الخطبہ سنو توجہ میلے پاسے بھائی مشتاق شاہ جی یہ لیر توجہ کر رہے ہیں ہونے سون علی ولیدہ خطبہ این آج ربلاغ ہے چھو پیا پڑھ دا مسکینن ابن آدم مسکینن ابن آدم مسکینن ابن آدم ترائے دفعہ فرمائے اے فرزند آدم ڈاٹھا آجیز ہے والا بکار ہے بہو مسکینے مکتوم العجل اے جیدہ تم مسکینے جو تیری موت دا پرو گرام اللہ تیری کرو پشیدہ رکھ چھوڑے والدین کو پتہ نہیں جو اولاد تے موت کرنا سی کوئی نوے دے جنہا جوان پتر مرگن کرانٹنال کپڑا اسٹری کرنی جاتے کرانٹنال لگے مرگے جوان پیوں روندہ بیٹھے کیوں کو پتہ ہوں دا کرانٹنال ملنس نہ کرنے بہا اسٹری مکتوم العجل دا تیری موت دا پرو گرام تیری کرو پشیدہ ہے مکنون العلال تیری جسو بیماریاں ہیں پشیدہ ہیں تو علی محل بکار وڈا جوانا تے کو مچھا لنگویں تیری چیخ نکلویں دیئے تک تلو شرکا روٹی کھا دے ویلے تک اچھوا میں یہ تیری موت واقع تھی سنگ دیئے ذرات لگے من جن سان سال انالیج تیری موت واقع تھی سنگ دیئے تم تنہو الارکا گرمی میں جو جاڑے غسل نہ کریں تیری جسم چو بد بو جا رہی تھی میں دیئے لا جرزو کو نفسہ روزی دا مالک نئے ولا یدفہ و حدفہ موت کو دورنے کا سندر تقبر کے لی شائد آئی بھی کیا طرح تقبر کیلی شائد اے کوئی سوچوئے سیئی میں کوئی گاہ نہیں کڑھائے پائے گردیزی ساکوکھائی کولا صدا ہے بلا میں مسکین دیا وڈیا جائین سمجھے بیٹھ ہونا یہ ہونے بہابل پرچو فون ہے میں کوئی کمی نہیں لیکن تو ہاں دے عقل نہیں فیصلہ کریں دی تاہ جس امام دے جس نبی دے آکھے مطابق ڈاڑی نیوی ہجامت نیوی کرائی شیہو اے تو ہاں کو گندی ران چاکے اندھے آئے کھے تو سم ڈاڑیاں منویدے ہی بھی تو رکھیں دے ہی بھی میں غلط بٹھاؤ رکھیں دے ہو منویدے ہو دیکھو حسنہ اندہ بابا آکھے تو ہاں کو حسین شہید کربلا آکھے جنہیں دے آنکھے تے دار ہی دیچہ رکھائی ہجامت ہوئے نئے بڑھ میں دا جنہیں تے کبارہ فرما آگئے جنت امید رکھ دے اکل ہی کیلی جاتے پہ بستیوں جنت نہ فضل شاد پیو دیئے نہ توہارے ڈالے دیئے جنت جاگیر ہی وی حسنہ اندھی کہتی جاگیر ہے تے جنت جہنم دا فیصلت ہی تھی ایلی دی امامہ دے اقرار و انکار تے بارہ دی ولایت دا مو کہر رہے ہیں تے جنتی وی جے بارہ دی ولایت دا مو کہر رہے تے جہنم میں وی اے او شریف ہیں جرے آپنی پاکیزہ جاگیر ہے چاہ نجس کو آمڑی نہیں لے دے پہلے آپنی اصلاح پھر گئے نماز فرض تھے یہ کیوں تے ذہن گندگی ہے تکبر آنی ہے جی اللہ ایو کو جائے کے میاں تو نہیں نوافل پڑ دا نہیں پڑ دا نہ پڑ کم از کم صبح دے ویلے دور وزو چکر وزو کرنے تے اپنے ازادی چہرہ اصاف تھی ویسی ازاد اصاف تھی ویسی کل ہی کرے سے ناکج پاڑی پیسے مسائی کرے سے سردوی پیر رجوے وزو کرنے دیو وزو چکر تے تیلے ذہن پاکیزگی شروع تھی ویسی وزو نال پاکیزگی کیا تھی تھی شروع تھی ویسے مسلح چاہ سے اوکوی چھے سے مزید پاکیزگی کبلہ دا روخ بڑے سے مزید پاکیزگی ویسے اکامت آگ سے ویسے مزید پاکیزگی ویسے جنہیں نماز شروع کرے سے دو سدھے پہلی رکا دے دو سدھے دو جی رکا دے دو رکا تا نمازوی سبو دی چار سدھے توچا دے میں تے کوئی اشرف المفروکات داخل کر دے وانا اے پیشانی ٹیک زمین تے اے پیشانی ٹیک کے اقرار کرنا پوسی ہے کوئی طاقت ہے جہنے دے سمیں میں نہیں پی پیشانی ٹیک ہے زین العبدین ہی ٹیک ہے انبیاءوی ٹیکن پیشانی ہوں آئیں جہنے دے سامنے امامیں ٹیک ہیں صلحاء مفسرین حفاظ قرآن نماز فرض کی تھی گئی یہ توارے ہوتے تنزیحن ان القبر اچھا تو آپ کو گلانی صاحب آمن دورے تھے تے گل گشت سداد کو واکھن میری ملاقات کرو یہ سید کھڑسن بھلا گل گشت آلے ہاں ساین بھاج دے ویسو نا اچھا بھاج کے ویسو یا نا ویسو کہیں دیں گو اچھا اگو چا آکھن بے آگو مسروف ملاقات زیادن کل والا بھائیں بات والویسو کل کو کیوں یہ تو آپ کو موقع نہیں کے ہٹا رہی جس بات ویسو اتھا تو تو ویسے ہیں بات لوگ کے گلسے سے ہیں گے گلانی صاحب میں کو ملاقات وست سدی کالتے مسروف الٹائم نہیں ملے انہیں کو وہاں آج ساری ملاقات کیتے ہیں اے رب کریم تاکو سریں دے لیے پانچ دفاع سریں دے یا نہیں سریں دے لیے کیا دے ہیہ علا خیر العمل آ بہترین عمل دے پاسے ہیہ علا الفلاح آ نجات علیکم دے پاسے آ کامیابی علیکم دے پاسے تیرے نال وزیر آزم ملتان دے ایس پی گفتگو چا کرے تو پتران دے بیچ اولاداں بیچ دوستا چا پھنڈ دے بھائے میں بھائیس پی سرسلا پڑا بندہ بھی تھی جا اللہ تکو سریں دے پانچ دفاع آمن الگفتگو کر نماز کے لیے چاہدہ نام ہے شیو آ آمن الگفتگو کر اور میں تھوڑے جاتا ہوں سمجھا ہوں کی میں کرنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اون ذات نامنا شروع پیا کرنا ہوں جڑے ذات رحمان ہے کیا ہے رحمان رحمان دا معنی کیا ہے بولو نہیں آج تو بسم اللہ دا معنی نہیں بھی آیا پہلے میں دست رکھو رحمان اسم خاص ہے رحمان کیا ہے اسمیں کیا مطلب اللہ دی ذات علاوہ کہکو رحمان انویار سندے سبحان اللہ سبحان گلس میں جا گیا رحمان کیا ہے اسمیں سارے رسول رحمان کیا ہے اسمیں وہ میں کلاس لائی بیٹھا بھائی یہ میں جائے سمجھو میں کلاس لائی بیٹھا میں توانی رواجی مجلس نہیں بیٹھا پڑھتا میں کلاس لائی بیٹھا رحمان کیا ہے میرے بھائیو اسمیں خاص ہے اللہ تلاوہ بیٹھا تحکو رحمان آدم کلو گھن کے مصطفیٰ تک کوئی نبی رحمان صدا مردہ مستحق نہیں سبحان اللہ علی ملی کلو گھن کے قائم آل محمد تک کوئی امام ایک لکھ چوی ہزار نبی ایک لکھ چوی ہزار انبیاء دے اوسیاء رحمان صدا مردہ مستحق نہیں اگر رحمان صدا مردہ مستحق آئے تو انہذا رب ہے انہذا رحمان فقط اللہ کو آخذ بیا کہیں کو رحمان اسم خاص ہے صفت آم ہے اللہ دنیا دا رحمان ہے رحمان اللہ کس دے دنیا دا دنیا دے خدا رحمان ہے صفت آمین اللہ جنہ مات آمین آفران تو وکا آمسہ تو وکا آنمرو تو وکا آبراہیم تو وکا آہ نمازیہ تو وکا آب نمازیہ تو وکا آہ جتری میں کو دھڑکے دے منوالا تے در تو بھجا منوالا تو وکا میں اللہ دا خزانہ کھل لائے آہ زکاة کڑھلوالا تو بھی ہونوں مانا کر موزاد دے نامنا شروع پیا کہنا جو رحمان آئے یعنی دنیا دے اوندیا نیمتہ کیا ہیں آمین دنیا تے اوندیا نیمتہ کیا ہے آمین رحیم اے اسم آم ہے یعنی رحیم اللہ تلاوہ غیرولہ تے بولی جا سندھائے رحمان غیرولہ تے تے رحیم تے صفت خاص ہائے اللہ دنیا دے رحمان ہائے اللہ آخرہ دے رحیم ہائے دنیا تے اللہ تے نیمتہ منڈالا той واسے نام منڈالا اللہ واسے مومن واسے مشرق واسے اللہ تے دوست واسے دشمن واسطے ان نیمتہ ہن کھاؤ میں کو گالی کرنے دیو واتی ریز کرنے سا ہوں میں کو منے دیو واتی ریز کرنے سا نہ ہوں منے دیو واتی دیسا میں رحمان ہوں رحیم ہے آخر دوچ کیا مطلب آخر ادھا رحیم ہے یعنی آخر ادھا نیمتہ مومن واسطے ہن ہون فراؤن کو نہیں ملنے ہوں ہون جزید کو نہیں ملنے ہون نافرمان کو نہیں ملنے آہ حسین تیر یہ جنت آہ موسیٰ تو جنت اچھ رہے آہ ابراہیم تو جنت اچھ رہے جلے تیر اللہ دے تریف دے جملہ آکھے کچھ اللہ دے قریب تھی گئے یا کہے نا کچھ اللہ دے قریب تھی ہو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ دے کچھ کیا تھی گئے ہو قریب اور اگو آئی کہوے الحمدللہ رب العالمین تمام تریفن دا مستحق اللہ ہے جلے آلامین دا ہون این اقیدت ہے ربان کی جو ہر شائقو دا پالن والا کونے ایک وقت مزید قریب تھی گئے ہیں مزید کیا تھی گئے ہیں اللہ دے قریب وقت اکی مالک یوم الدین الرحمن الرحیم وقت ادھرائی بلا ہاں جی الرحمن الرحیم تو رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں وقت اکید مالک یوم الدین تو جزاد دندہ مالک جزاد دندہ قریب تھی ہیں اللہ دے نہیں ہون اتنا قریب تھی گئے ہیں اتنا قریب تھی گئے ہیں گویا کہ اللہ تیرے سامنے آگئے ہون اللہ نال اینے گفتگو شروع کر دیتی جنہیں آمنے سامنے والے بندے نال کریجی ہون پر آدھے ایہ کا نابود ہو مالا اللہ میں تیرے ہی عبادت کرے دا ہون اللہ کو خطاب شروع کر دیتی پہلے تیمے پیادا ہون پر آدھے ایہ کا نابود ہو ما تیرے ہی عبادت کرن دا تیرے لہوہ کہی دی عبادت نہ کرن دا و ایہ کا نستائین ما تے کب نستعان سمنگ دا تیرے کلو مدد مغدا تیرے لہوہ کہی کلو مدد نہ مغدا سبحان اللہ سبحان ہاں ہیں؟ اللہ تو کو اب آدھو شاد رکھے اللہ نے نماز کیوں فرض کیتی ہے کس فرصتے تنزیحن ان القبر ایک قبر کو کٹھا راستے اگو میرا آقا بیٹھا فرمی دے وَالزکاة تسبیبا لے رسک اے ناغ اسل تاروں پانی اسل لوں سردے اسل لوں تو آگئے زکاة گنن اے چبال انسانا جے اللہ تیدے نا پیدا کرے تیدی اکل من دیتے ایا کو جائی گھروں چاہ کے مٹیے سٹھا ہے یہ نہیں ہے گھروں چاہ کے کٹھا سٹھا ہے مٹی وجہ سٹھا ہے بچے کو لو بنیائی ہے بچے نے موہ چو کڑھے نہیں دانے گھار دے سٹھا ہے ماتوا دے کو لو للا پوچھ دا اوہ کیندی زاد سہارت سٹھے مٹی وجہ اوہ ڈہا کے لئے رلامن والوں قیدہ سہارا ہاوے پانچ بوریا سٹھن ڈہا بوریا سٹھن ہاں جی دوسو بوری گھنسو اوہ جری ذات تکو ڈہا بوری دا بدلہ ڈوسا بوری پیدے دیے اوہ ذات آ دیے اگر ہیوی خودی پیچل ہی ماہ حصہ دے نہر دی پیچلی تے بارس دی پیچلے دامہ حصہ چاہ دے میں اللہ لم جلد ولم جلد نہ میرے بیٹا ہے نہ میرے اولاد ہے نہ میرے بیویے نہ میرے رشتدار دے آپ نے مومن غریب بھراکو میں تے کو جنت لیسا ہوں نا رہے تکبیر اللہ وآلہ 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 نہرہے رشتدار نا رہے ہیدری یائی عواد بلندی سلامہ سمجھ دے بیٹھے ہو زکاة فرض کی تھی گئیے میں نے پاس ترچھو انہیں انہیں چکروں میں گل بڑی چپ دیئے زکاة فرض کی تھی گئیے رزق دے اضافے واسطے زکاة کیوں فرض ہے یہ رزق دے اتھائیں چاہ گن دے نہیں گھر سنگ دا بولو یہ نہیں سنگ دے نا یہ تھا چاہے گھر سنگ دے اتھائیں پیڑے چاہ گن دے جلے تھری شریف چو دالیں نکتے پیدا اتھو بارے شروع کر دے گئے تیرے اتھا پانچھو من دانہ پائے تو اتھو بارش رازل کرے دانہ نہ چاہے سنگ دے وہ عادت ایو کو جہ داہما جہویما حصہ چاہے دے مومن بھراکو میں نے کوئی جنت دے سا یتیم پرور بان غریب پرور بان سمجھ دے بیٹھو وہ ذات چاہے تے فوراً چھک سنگ دے دھیل دیتی کھڑے دھیل تو تکبر ودا کرے نہیں کہ نہ دا امام پیا ویندے ایک کم نہ بڑا بھائی جعفر رضا کر سنگ دے نہ اے چودری سلیم صاحب کر سنگ دے نہ میں فضل شاہ کر سنگ دا نہ آغا تکی شاہ صاحب کر سنگ دے سارے گلوں نہیں تھی اے علیج دا کم کہ نہ کم یہ مولا ویندہ پہ بچے کھردے کھڑن ہک بچہ روندہ کھڑے سارے بچے کھڑن خوشن خورامن ہک بچہ روندہ کھڑے نزدیک تھی گے میرے پاس خدا را بشتاق شاہ میرے پاس لے یادت میں تو نہیں پسند بچے سارے کھڑے کھڑن ہک بچہ روندہ کھڑے جرہ بچے روندہ کھڑے اندھے نزدیک گے علی یہ سارے خوشن تو کیوں روندہ کیوں روندہ اور لے کیا دے میں یتیم ہاں بلہ امت دے یتیم دا خیال کی تھی میں کہاں یتیم نہ اببہ ہے نہ امہ ہے نہ کھڑن دا سمان ہے نہ ملے کپڑے اچھے ہیں یہ میں کوئی دن تو یتیم ہے سارے کٹھے نہ کھڑے جرہ میں کہے دے کم اسہ نہیں کر سنگ دے شیو تواری داد واسدے نے مولا علی نے یتیم بچے کو موڑھے دے چاہتے آو ہون بڑو شیع کی تھا چاہتے سو موڑھے دے حضرت زندگی ویچن واقف دکاندار کھڑو نن گھن دے شای نہ واقف کھڑو گھن دے کوئی نہ واقف کھڑو ستہ سلایا لباس کی دے سو دا کھیلن دا سمان بات او دے کوئی کھامر دا بات او لے تے گھن گئے او نہ سمجھ دے ہو جتہ کوئی نہ دیکھے او جھل جا او ڈھارچ گھن گئے جتہ دیکھے کوئی نہ گل سمجھ دے پہو نا بات ایلی آپ نے چار دن دال اندھیا اللہ تا سواہ بٹھا کیا میں مجلس نہ بٹھا پڑھا راگ راگ دیا لی مجلس ہوں دی تو سوئی نہ ہے چیزے کو مجلس بڑھائے مجلس ہوئی جہنے کے احجاج دین تھی وے جیڑی شایچ دین زندہ ہے او مجلس ہے جہنے کے دین زندہ نہیں او مجلس ہے میڈا بھائی بات او کو او لباس لہا کے بھی اپا بائیس بات موڑھت چاہتیس بات گھنے اٹھائیں جی تھا بچی کھیڑ دے کھڑیان بات موڑھت الہائس بات او دے کان نچ فرمین دے ہن ون کھیڑ اگر تکوا کھن تو یتیمیں انہت جواب چاہتی مم مسلی و ابو ہو علی بن ابی طالب میڈے برابر کون ہو سنگے جہدہ بابا علی بن ابی طالب ہوئے ملے بھائیو دیندار بڑھوں بے دینی چھوڑو سوڑیا ڈاڑیا رکھاؤ نماز وقت پڑھو جہدہ زکاة واجب زکاة روی مومن دا گلہ چھوڑو جوٹھا گواہ ہے نا جو ساری مخلوق نراز تھی منجی تے اللہ تے مخلوق نراز کار صرف اللہ دے رضا بستے صرف اللہ دی تے ساری کناتنو تے راضی تھی وے تے اللہ تے نراز ہو وے ساری مخلوق مخلوق دا راضی ہونا کوئی فائدہ نہ دیسی امام حسین دے پانی وچ چند حق سمجھ دے بچھو امام حسین دے پانی وچ چند پہلا حق ہے بحیثیت انسان پانی وچ حق سمجھا گئے لوجہ بحیثیت زی روح پانی وچ این وستے اللہ نے پانی دے نعمت کو زیادہ بڑھا ہے زمین تے ترائے حصے پانی ہیں ہی کسا زمین ہے دریاؤں باہن دے پہل کوئی قیمت ہی جہڑا پیا پی بے حیوان پیمن انسان پیمن نہ ہی دریاؤں دے پانی تے زہرہ دے پوتر دے کس حجلوکماللہ سمجھے گا یہ پانی گا خوشک تھا لیوں گے کوفی کوفی لوگ ہیں مولا علی دیکھو لو مولا خوشک تھا لیے بارش نہیں تھے دریائے خوشکے دعا مانگو بارش دی مولا آپی مانگ سنگدہ اللہ رد نہ کرے ہا حسن مجتبہ کو فرماویا مانگ حسن مجتبہ سنگدہ اللہ رد فرمیدن حسین بچرا کوفی واسدے بارش دی دعا مانگ عجلوکماللہ گل سمجھ گئے ہو کیوں ہوں اے کس کلی امیدہ حسین ہو سی انہیں کوفی کو لوگ پانی مگ سی انہیں دے ذہن چھو گے جو اوہ حسین آج پانی کھڑا مانگ دے جائے سالے واسدے بارش دی دعا کی تھی جنگ سفین دے وچ مابید فوج دے کنٹرول تھی گئے حضرت نے امام حسین کو فرمایا بائن لڑے فراد دے کندھیں آزاد کرا ودہ لڑے تلہ امام فوجہ بھج گئے انہیں حسین دے کبزہ تھے یہ جو فراد یہ جو فراد ابھی آگا کبزہ ہو گئے تلہی امام دا ایک بندہ بھیجے سو معاوی دو وانی معاوی کو آکھو تہلا کبزہ تا پانی بھند کی تہا آج میں حسین دا کبزہ دریاد یا کندھا آزاد فوج کو آکھ پانی بھرن حیوانہ کو پانی پیلا ایک بندہ بھیجے سو بابے دو مانی مرے بابے کو آکھو فتہ تھی گئیے فراد میں نے کبزہ بچی اپنی تصویفہ ہو جو آکھ پانی بھی پیلا خوشیدہ مقام آوے ازاد دارور لیکن مقام خوشیدہ راجرنی علی راجرنی علی راجرنی علی عجرکم اللہ راجرنے سمجھ دے بہت کہیں پچھے مولا خوشیدہ مقام روندہ کیوں ہے میرا آقا فرمی دے جیڑ دریادی کندھی تے آج میرا پتر خیرات پانی دی پیا کرے دے یہ حسین ہو سی یہ فراد جا کتگیا حسین حسین اسغر وست پاڑی مقسی ایکو نامنسی ایوی امام حسین دا حق ہا بیا حق امام چھے مولا خوشیدہ مولا theme امام چھے مولا خوشیدہ بہت بھی جلے جہرہ محرم کو جناب سکینہ باب دلوہ نے سامنی ایک بھیڑ پیرے بیٹھی ہے جناب سکینہ دی آخر لگ گئی باب خواب جو فرمائے میں جہرہ پیغام دیوائے کیلہ پیغام بابا مجھے شیئے کو کہے یا شیئے تھی اضاف شریب تمبا عز بن فض کرونی مجھے شیئے جنل ٹھڑا پاڑی پیوو میں دنیا تے والا تصافیہ ویدہ شیئے جنل ٹھڑا پاڑی پیوو مجھے والا تصافیہ ویدہ مجھے پیاس کو یاد کرا ہے او سمیہ تم بے غریب ان فندہ بونی جنل سنو کوئی مسافر مر گئے کوئی اللہ راضی مر گئے کوئی مسافر مر گئے میری مسافرہ دی بہت کو یاد کر کے ہوا ہے اللہ اکبر میں دے قبلہ آ گئے میں وقیہ مضمون کل پر سا بیا حق کا سی سائل ہا بحیثیت سائل امام سندہ کیا ہے حق کی سمجھنے پہونا بحیثیت سائل فرمیدہ گئے شیئے ہو اولے ہو وہا تُسا دیکھوا میں اصغر وستک کی میں پاڑی مگدری ہوں ایک آؤں میں کو کیا جواب نہیں دی ہے ہور دے تس سے لشکر کو پاڑی پلائے بلدہ شریف ہی بھی حسائم ہور کلو انہاں بندیوں کلو نہیں سا کیا ہورتے میں کو پاڑی دیو میں دے اصغر جو گا پاڑی دیو پہ دے بھائیو میں ایک روایت پڑھئیے ترائے نہیں پاڑی بند رہ گئے تیڑی امام کل ہر کئی پاڑی منگے مردیں منگے جوانے منگے بچے منگے مستورات منگے صرف ترائے ہستین جنہیں پاڑی نہیں بھی منگیا بس جملہ آکھ کے میں قبلہ کو ٹائم پیار دیوں ہر کئی پاڑی منگے صرف ترائے ہستین ترائے شخصیتہ ہیں جنہیں پاڑی نہیں منگیا پہلا پہلا عباس سمجھے او کیوے منگے ہا جنہ آمر والا آپ سکائے سکینہ کیوے پاڑی منگے ہا جنہ آمر والا جو آپ آئی لو جی شخصیت لسو بیمار کو تس لگ دیئے لگ دیئے یا نہیں لگ دی بیمار کو تس لگ دیئے عراق دی گرمی ہاوے زین اللہ بے دید بیمار ہاوے توڑے بیمار ہا بابے کلو پاڑی نہیں سمجھا تیسری شخصیت مرد نہیں مستور زہرادی بیٹی نے زہرادی بہوے جہدہ ناہی وے رباب جناب رباب اسغر دی ماہ علی اسغر کو جھولے تڑفدہ لے دی ہائی آدھی وے ایسا حسین کو لو پاڑی مکسا آبیا حسین دے خیمے دے دروازے تے یلو کو لسانہو علا شبہ تے حسین خوشک زبان ہونٹا تے پیر یا ہوندہا بچے دے خیمے دوں مو کر کیا کیا ازغاری تسے کو لو کیوے پاڑی بگا تیرا آپ تسائے ناڈا تسائے اللہ اللہ نتولہ